بعض وقت ہم دوسروں کے لیے ان کی زندگییں اتنی مشکل بنا دیتے ہیں کہ ہم ان کو اس نتیجے پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ آپ خودکوشی کر لیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں جب آپ کسی کو اتنا پریشان کر دو کہ اگلا بندہ خودکوشی کے بارے میں سوچنے لگ جائے کیا آپ ان کو تھوڑا حوصلہ نہیں دے سکتے تھے کیا ان سے تھوڑا محبت سے بات نہیں کر سکتے تھے کیا ان کی تھوڑی رہنمائی نہیں کر سکتے تھے کیا ان کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں کہ ان سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کیا آپ ان کو کچھ ایسے الفاظ نہیں بول سکتے تھے جن سے ان کو کمفرٹ مل دی کیا ان کو یہ نہیں بتا سکتے تھے جو بھی مشکل جو بھی پریشانی وہ جھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ آسان کر دیں گے اچھے دن آنے والے ہیں یہ کہنے کے بجائے ہم ان کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں خدا نہ خواستہ وہ خودکوشی کا سوچ بھی رہے ہو ہلکا پھلکا تو وہ پکے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھی مجھے لگتا ہے یہ اس کا حال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمیں ہرگز ویسا شخص نہیں بننا جن کی بات سے یا جن کی عادات سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ وہ کہیں کہ بھائی میں نہیں جینا چاہتا کوئی مسلمان ایسا کیوں کرنا چاہے گا سبحان اللہ آپ اللہ بھی امان رکھتے ہیں چاہے آپ جو بھی ہوں کبھی بھی لوگوں کو بلیک میل نہ کریں کبھی بھی کبھی بھی ان سے برا برتا ہو نہ رکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں آپ کو ملتا ہے کچھ لوگ حرام ریلیشن میں آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں یا کوئی کسی کو چھوڑ کے چلا جائے اور وہ سوچیں کہ ہم اب اس تعلق میں نہیں رہ سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا بنتا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں اب میں اس کو بلیک میل کرتا ہوں کیسے ہو گئے کہ میں یہ چھوڑ کے چلا گیا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کر لیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے اگر آپ کو یہاں نہیں کچھ ہوگا تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی ظالمین ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا قیامت کے دن جب آپ نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن آپ تاریخیوں میں ہوں گے آپ کے اوپر ایسے بادل چھائیں ہوں گے اس وقت مایوسی کے کہ آپ کچھ نہیں دیکھ پائیں گے سب اندھیرہ شرم سے پانی پانی ہوں گے آپ نے جتنے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی وہ سب سامنے آیا گا اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے